لینڈ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ریلوے کی سینکڑوں ایکر آرازی غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت شروع کر دی گئی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ایم آر ملک کی یہ ریپورٹ نوکوٹ کی لینڈ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے نوکوٹ ریلوے کی سینکڑوں ایکر آرازی کی غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت شروع کر دی گئی ہے اور متعدد افراد نے لینڈ مافیا سے ریلوے آرازی پر پلوٹ قرید کر ناجائز تامیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے پاکستان ریلوے موجودہ حکومت اور عالی حکام کی نا اہلی کی وجہ سے بہرانوں کا شکار ہے اور ریلوے حکام نے زلہ میرپو خاص کے میٹر گیج لائن کی کلینوں کے ریلوے اسٹیشنز اور لاکھوں اکر آرازی کو نظرانداز کیا ہوا ہے اس زمین میں ناکوٹ ریلوے اسٹیشن اور ریلوے آرازی کو بھی نظرانداز کیا ہوا ہے اور ناکوٹ ریلوے کی فوٹ گودام، مالحی محلہ، بلوچ محلہ اور ریلوے کوارٹرے کے آس پاس زمینوں پر بڑے پیمانے پر لینڈ مافیا قابض ہو چکے ہیں جبکہ ناکوٹ کی باعثر قبضہ مافیا نے سینکروں اکر آرازی پر ناجائز پلوٹنگ کر کے مقامی افراد کو قیمتی زمین 20 سے 30,000 روپے میں فروخت کرنی شروع کر دی ہے اور مقامی افراد نے اس زمین پر پختہ تعمیر شروع کر دی ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریلوے کی قیمتی آرازی کی خیر قانونی خرید و فروخت میں ریلوے کے مقامی ملازم براہ راست ملویس ہیں جبکہ ناکوٹ کے ویئر ہاؤس کی 1000 فٹ آرازی پر مختیار جٹ نامی شخص نے قابض ہو کر مال مویشی کے باڑے اور گیراج قائم کر لیا ہے جبکہ ریلوے کی حدود کے تائیون کیلئے پول کے ذریعے نشانات بھی نصب کیے گئے ہیں مگر مقامی افراد نے نشانات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھینسوں کے باڑے قائم کیے ہوئے ہیں اور جب محلداروں نے غیر قانونی تعمیر پر اعتراض کیا تو مقامی افراد نے تعمیراتی کام کو بند کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ پلوٹ خریدے ہیں جبکہ باثر لینڈ مافیا نے محلداروں کو درانا دھمکانا بھی شروع کر دیا ہے نوکوٹ کی سیاسی سماجی اہنماؤں نے چیف جیسٹس اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ نوکوٹ ریلے ارازی پر لینڈ مافیا اور مقامی افراد کی بندر باندھ کا نوٹس لے کر ملکی املاک اور قیمتی ارازی کو بچایا جائے